سلام علیکم دوستو سعودی ربک اندر کام کرنے والے گیرمونٹ کی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ضرور جانکاری آئی ہے امرجنسی چھٹی کے بارے میں تو دیکھیں بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجے آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے آئے ہیں سعودی ربک اندر کام کرنے کے لیے اور آپ کے گھر پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کسی کی موت ہو گئی ہے کہ کوئی اور ایسا کام آ گیا ہے کہ آپ کو امرجنسی چھٹی جانا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ہوتا ہوں گا اس کے لیے اگر مان لیجے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تو کیا آپ کا فائنل ایکسٹ ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا اور مان لیجے آپ نے فائنل ایکسٹ ویزا لگوایا تھا اور وہ پھر آپ کو کینسل کرانا ہے تو اس کا کیا قانون ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سروں سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا معاملہ جرور سامنے آیا ہوگا تو آپ یہاں پر خبر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سعودیرپ اندر گیر ملکی لوگوں کے لیے امرجنسی چھٹی کا جو قانون ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کیونکہ سعودیرپ کا لیبر لا آرٹیکل 113 میں کہا گیا ہے پھر مان لیجے گیر ملکی کے فیملی میمبرز میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے جیسے کہ پیرنٹس وائف یا بچے تو جو گیر ملکی ہے اس کو جو کمپنی ہے یا کفیل ہے وہ پانچ دن کی سیلری کے ساتھ میں چھٹی دے گا لیکن ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کفیل ہے یا کمپنی ہے اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا ایکزیٹ رینٹری ویزا لگانے کے لیے یعنی چھٹی لگانے کے لیے تو آپ یہاں پر اس سر نظر آ سکتے ہیں کہ سعودیرپ کا جو لیبر قانون ہے اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے اگر مان لیجے کوئی امرجنسی آ جاتی ہے گیر ملکی کے گھر پر اس کو امرجنسی چھٹی دو اور ایکزیٹ رینٹری ویزا بھی لگا کے دو لیکن ساتھ میں آپ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودیرپ کا اندر جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور جو کفیل بھی ہیں اگر وہ چاہے تو اپنے ورکر کا ایکزیٹ رینٹری ویزا یعنی چھٹی لگا سکتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر لیکن سعودیرپ کے قانون میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ ورکر کو امرجنسی چھٹی دی جائے گی اور اس کا ایکزیٹ رینٹری ویزا بھی لگائی جائے گی دوستو جوزات کی طرف سے فائنل ایکزیٹ ویزا کے بارے میں دو تین بڑی جانگری آئی ہیں جن کا جاننا آپ کو بہت ہی ضروری ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلا سواد تو یہ ہے اگر مالی جی کسی نے اپنا فائنل ایکزیٹ ویزا لگوا لیا ہے اور اس کو وہ کینسل کرانا چاہتا ہے تو کینسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اور مالی جی کسی کا ایک آمہ ایکسپائر ہے اور اس کو فائنل ایکزیٹ ویزا لگوانا ہے تو کیا اس کا فائنل ایکزیٹ ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا تو پہلا سوال کا جواب تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کسی کا ایک آمہ ایکسپائر ہے تو فائنل ایکزیٹ ویزا تو نہیں لگے گا یہاں پر دوسرے سوال کا بھی جواب دیا گیا ہے کیونکہ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا final exit visa لگوا لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کا من بدہ جاتا ہے کہ مجھے اور کام کرنا ہے اس کفیل کے ساتھ میں کمپنی کے ساتھ میں تو اس کو cancel بھی کرانا چاہتے ہیں تو کیا وہ cancel ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اور اس کا کیا قانون ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے final exit visa لگوا لیا ہے اور اس کو آپ cancel کرانا چاہتے ہیں تو اس کی یہ بھی آپ کا اقامہ کا valid ہونا ضروری ہے اور آپ نے cancel کرا لیا ہے اور پھر سے آپ کو final exit visa لگوا رہا ہے دوبارہ سے اس کو آپ کو جمع کرنا ہوگا اور مان لیجی اگر آپ کا اقامہ لیٹ ہو گیا ہے رینول کرنے کے لیے تو جو اس پر fine آئے گا وہ بھی آپ کو جمع کرنا ہوگا تو یہاں پر اس کو آسان بھاسا میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اگر مان لیجی آپ کو final exit visa لگوا نا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کا اقامہ valid ہونا ضروری ہے اور اگر مان لیجی final exit visa لگ چکا ہے اس کو cancel کرانا ہے اس کے لئے بھی آپ کے اقامہ کا valid ہونا ضروری ہے اس کے لئے دوستے ایک خبر سعودی منسٹی آف حیان عمرہ کی طرف سے آئی ہے عمرہ پرمیٹ کے بارے میں تو دیکھیں کافی لوگ یہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ابھی ہم جو ہے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو کیا ابھی بھی ہمیں عمرہ کا پرمیٹ لینا ہوگا یا ڈائریکٹ ہم جا کے عمرہ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر خود دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی منسٹی آف حیان عمرہ کی طرف سے جان کر رہی آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نصف پلیٹ فارم کے جاریے آپ کو عمرہ کا پرمیٹ لینا ہوگا تب ہی آپ عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں مزید الحرم کے اندر اس کے علاوہ دوستے ریاد پولیس کی طرف سے بھی ایک جان کا ریائی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ریاد پولیس نے دو گیر ملکی لوگوں گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق یمن سے بتایا گیا ہے اور ان دو گیر ملکی لوگوں نے اپنے ہی نیشنٹی کے بندگوں چاکو کی نوک پر اس کو لوٹا جتنا بھی سمان تھا اس کا لوٹ لیا اس کے اوپر حملہ بھی گیا یہ خبر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی سعودی ربکندر ہو کیا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ خبر بتائی تھی ایک انڈین تھا اور اس کے ساتھ میں چار سعودی تھے جنہوں نے ایک گروپ بنایا اور وہ جو انڈیا کا بیقتی تھا وہ ان چار سعودیوں کے ساتھ میں مل کر کے اپنے ہی نیشنٹی کے بندے کو یہ انڈین کو ہی لوٹ رہا تھا تو بھائی پہلے کیا ہو رہا تھا کہ دوسرے نیشنٹی کے بندے کسی دوسرے نیشنٹی والوں کو لوٹتے تھے لیکن ابھی جو ہے ایک نیا طریقہ آ چکا ہے سعودی ربکندر کیونکہ کافی ساری اس طرح کی خبر میں دیکھ چکا ہوں سعودی ربکندر کے بندے کو لوٹ رہا ہے انڈیا کا جو ویکتی ہے وہ انڈیا کی ویکتی کو لوٹ رہا ہے تو بھائی آپ کو بہت زیادہ ستر کرینے کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو بتانا چاہو گا جس انڈیا نے انڈیا کو لوٹا تھا پچھلے ہفتے اس انڈیا کو سعودی ربکندر سجائے موت دے دی گئی ہے اور دوسرے خبر سعودی ربکندر کے جزان سے آئی ہے ابھی جزان کے اندر کافی زیادہ بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں کافی گاڑیاں بے گئی ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک پل بھی گر گیا ہے جس کی وجہ سے بندے کی موت ہو گئی ہے اور کافی لوگ جکمی ہوئے ہیں تو یہاں پر سبی لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا خاص طور سے جو ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر ایک ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک فوڈ ڈیلیوری کرنے والا اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گیر ملکی ہی ہوگا کیونکہ جہاں در بائیک سے جو فوڈ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں وہ گیر ملکی ہی ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانی کے بہاؤ کو وہ اپنی بائیک سے کروز کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اسی بہاؤ کے ساتھ دے گیا پانی میں ابھی تو اس کے بارے میں جانکار نے نہیں آئی ہے کہ اس ویختی کو بچایا گیا ہے یا نہیں بچایا گیا ہے یا اس کی موت ہو گئی ہے تو بھائی آپ سبھی لوگ اسی کا خیال رکھیں اپنی گاڑی سے کسی بھی ویڈی کو یا ایسی جگہ کو جہاں پر پانی بہت تیزی سے گزر رہا ہے اس کو کروز کرنے کی کوشش نہ کریں ایک تو یہ ویسے ہی آپ کی جان کے لئے خطرہ ہے اور ماننے جیے اگر وہاں پر مرور والا بندہ ہوا تو وہ آپ کے اوپر جرمانہ بھی لگائے گا ایک خبر سعودی منسٹر آف انٹیرنٹ کی طرف سائی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس ہفتے سعودی ربکندر اکیس ہجار اونچاس ایسے گیرون کی لوگوں گرفتار کیا گیا ہے جو کہ بھاکے کام کر رہے تھے یا ان کے پاس اکامہ نہیں تھا یا ان کے اکامے میں جو کام نکھا ہوا تھا وہ کام نہیں کر رہے تھے بلکہ کوئی اور دوسرا کام کر رہے تھے اس کے علاوہ حروب لگا ہوا تھا کافی بندوں کے اوپر اس کے علاوہ کافی ایسے گیرون کی تھے جو کہ گلت طریقے سے انہوں نے سعودی ربکندر انٹری کی تھی سبھی لوگوں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے خلاف میں جیل کی سجائے ہوں گی جرمانے ہوں گے پھر یہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ نئے وضا پہ نہیں آ سکیں گے اور اسی کے ساتھ میں منسٹری کی طرف سے ایک اور جانکاری آئی ہے جس میں کہا گیا ہے پانچ ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ اپنی گاڑی سے گیر قانونی گیرون کی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رہے تھے یعنی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ رہے تھے یا ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ گیر قانونی لوگوں کو کام دے رہے تھے رہنے کی جگہ دے رہے تھے تو ان سبھی پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو جیسے کہ آپ کو معلومہ کر آپ سعودی ربکندر گیر قانونی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دو گے یا ان کو کام دو گے یا ان کو رہنے کیلئے جگہ دو گے اسی صورت میں پھر آپ کے اوپر دس لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا جائے گا اور پندرہ سال کی جیل کی سجا بھی ہوگی تو یہ کچھ ضروری جانگاری آئیں تھی کچھ ضروری خبری تھی میرا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کیلئے بہت شکریہ